اس سمیں کرناٹک اور یو پی کے جو نکائے چناف کے نتیجہ ہیں اس پہ ہماری سپیشل اور بڑی کوریج ہیماچل پردیش کے بعد دکشن کا دوار کہے جانے والے کرناٹک سے بھی بی جے پی کی ودائی ہو گئی ہے سوہ سو سے زیادہ سیٹے جیت کر کانگریس نے اپنا دم خم دونوں دکھا دیا ہے خود کو کنگ میکر کے طور پر دیکھ رہی جی ڈی ایس کا سپنا بھی چکنا چور ہو گیا ہے لیکن مدہ یہ ہے کہ کیا اس نتیجے کو دوہزار چوبیس کا ٹریلر مانا جا سکتا ہے کیونکہ کرناٹک کی جیت کے ترنت بعد کانگریس کے تمام آلہ نیتہ یہ کہنے لگے ہے کہ کرناٹک سے جیت کی شروعات ہو چکی ہے اور اب دوہزار چوبیس میں موڈی کی ہار نشت ہے سدھے رمیہ نے تو دوہزار چوبیس میں پردھار منطری پتھ کے لیے راہل گاندھی کی نام کی دعویداری بھی پیش کر ڈالی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرناٹک کی جیت سے کانگریس اوور کانفیڈنس میں آ گئی ہے کیونکہ اتحاس خنگالے تو کچھ اور بھی کہانی دکھائی دیتی ہے سال دوہزار اٹھارہ یاد کریے راجستان مدبردیش و چھتیزگر میں کانگریس میں ستہ میں آئی لیکن اس کے چند مہینوں بعد ہوئے لوگ سبا چناو میں انہی راجیوں میں کانگریس پارٹی کا سوپڑا ساوی ہو گیا تھا تو اگلے ایک گھنٹے اسے مدد پر ہوگا سب سے بڑا سیاسی منتھن سب سے بڑا سیاسی شنطن کیونکہ دلی کا راستہ یوپی سے جاتا ہے جہاں بیجے پی کا ڈنکہ بجرائے ویورز اور بھارتی جنتہ پارٹی کو وہاں نگر نکائے چناووں میں نگر نگم چناووں میں زوردار جیت ملی ہے اور سماج وادی پارٹی کا میر الیکشن کے اندر کھاتا تک نہیں کھلا ہے اور آج اسی پر ہوگا سب سے بڑا شو کرناٹک کے رن میں کانگریس نے زوردار تال ٹھوکتی ہے دوسری اور جیت کے لیے آشوست دیکھ رہی بی جے پی کو عرصے بعد بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کرناٹک کے چناو میں ایک طرف کرونی کی طاقت تھی دوسری طرف گریب جنتہ کی شکتی تھی اور شکتی نے طاقت کو ہرا دیا کرناٹک میں کرناٹک میں نفرت کی بازار بند ہوئی ہے محبت کی دکانے کھلی ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگتنطر زندہ ہے بھارت کے اندر کرناٹک کا چناؤ دیش کی دشا تیہ کر رہا ہے آنے والے چوبیس کا چناؤ تیہ کر رہا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کانگریس کے لیے دو ہزار چوبیس کی بھی چڑھائی ہے کیونکہ یہ چناؤ کانگریس کے لیے بڑا چناؤ تھا یہ کرناٹک کے جو نتیجہ ہے بھارت جنتہ پارٹی کا ہنٹ ہے ہنٹ کا شروعات ہو رہا ہے کرناٹک عبران پرتاب گڑی یہ جیت کیوں کس لیے اور کیسے یہ چناؤ سیدھے سیدھے پردھان منتری جی نے اپنے سر پہ لیا تھا آگے بڑھ کے خود کیمپین کر رہے تھے اور اس چناؤ میں سیدھے سیدھے یہ پردھان منتری جی کے کرشمے کی ہار ہے حالانکہ کانگریس کے لیے جیت کے بعد بھی چناؤتیاں کم نہیں ہیں اب ہائی کمان کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ راج کا مکھ منتری کون ہوگا سدھر امیہ یا پھر کانگریس سنکٹ موچک ای کے شیب کمار کرناٹک میں جتنی راحت کانگریس محسوس کر رہی ہے راجستان میں اتنی ہی چنتائیں ہاوی ہے کیونکہ سچین پائلٹ اپنی ہی پارٹی کے خلاف جن سنگرش یاترہ نکال رہے ہیں سوال یہ ہے کرناٹک کو راجستان والے سنگرش سے بچانے کے لیے کیا کانگریس کوئی فارمولا نکال پائے گی